تو پھر جوان پتران دے جن دیا یوں دشمنانے جواب دے نہیں جان دے شہر راج پوتا میں جواب آگا اسلام علیکم ناظرین میں تار اکسانی تے تسی ویہ کرو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج واقعہ ہی بڑی تلاش تو بات بڑی سرج تو بات ایک ایسی فلم لے کے آ رہے ہیں اگر یہ فلم تسی نہیں ریکھی کہ تسی کچھ نہیں ریکھیا کہ سلطان رہی دی ایک بلوک باسٹر مووی آئی لیگت وارڈی خدمتی اچھ حاضر ہو رہیا اس فلم دا نام سلطان آٹھ نومبر انیس سو بہتر بروز بود اید الفتر دے موکے تے ریلیز ہونوالی ایک بلیک باسٹر رنگین پنجابی فلم سلطان اس فلم دا جڑا موضی ہے ایکشن لڑائی مارکو ٹائی خاندانی دشمنی اور انتقام ہے اے فلم جن دو ریلیز ہوئی اید الفتر دے موکے تے اے دجڑا مین سلمہ سی اور نگمہ سی اور لوریچ اس فلم نے ڈائیمر جبلی کی تی ہے اور اس دور بھی سپر دپر ہیڈ فلم سی اس فلم دا ٹائٹر رول اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اس فلم دے اداکار سلطان رہی نگمہ ایجاز اقبال حسن آلیہ سبا علیہ السکشمیری شیخ اقبال اسد بخاری مصطفیٰ ٹین منوز ریف اے اجمل اس فلم دے اداکاران ایم اکرم فلم ساز شیخ محمد صدیق وصنف حزین قادری اے ادا میزک دیتائے نظیر علی نے انہیں دستا جامعہ کے بشیرہ توباد اگر انیس سو بہتر ہی سلطان رہی دی کوئی سپر دپر ہٹ فلم گئی ہے کہ او سی سلطان اس فلم دی نہ صرف کہانی شاندار سی بلکہ اے ادا جڑا میزک سی اے جتنے گانے سن سارے اپنے دوڑ دے سپر دپر ہٹ گانے سن اور اس سے وجہ توں اس فلم دے ایکشن کے میزکل فلم کیا جاندہ ہے اس فلم دے جیسا کہ میں تو اندازہ ہے کہ سارے گانے ہی بہت مشہور ہوں سارے گانے ہی سپر ہٹ ہوں لیکن چاندے گانے جڑے بہت زیادہ اچھیں اور گلی گلی وجہ نو این اس فلم دے جولی لال فلمز نے ریلیز کی تا سی کہ تو ان پتہ ہے جولی لال فلم دے جڑے مالک سنون اداکار اسد بخاری سن اس فلم دے اندر ٹائٹر لال جڑے نا اداکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے سلطان رہی جڑے ہوندہ ہے وہ بلندبخ راٹھور جڑے کے علیہاس کشمیری ہوندہ ہے وہ تا نوکر ہوندہ ہے اور سبا جڑی ہوندی ہے وہ علیہاس کشمیری دی تی ہوندی ہے بلندبخ تا راٹھور دی ہے کوشش ہوندی ہے کہ وہ دی جڑی تی ہی ہے وہ تا رشتہ کسے گم رجے جوان نل ہوئے جس تے وہ فخر کر سکے جو دو ناصرہ نو پتا چلتا ہے کہ بلندبخت راٹھور اپنی تی ویسے کسے گبردہ رشتہ ٹونڈ رہا ہے تے ناصرہ اپنے پتر اسد بخاری واسطے سبادہ رشتہ منگن آن دی ہے گلہ گلہ تے دوران کوئی ایسی تلخلامی ہو جان دی ہے چودری بلندبخت نو ناصرہ دی کوئی کال بھری لگ دی ہے وہ کوئی ایسا تانہ دے دی ہے جس تی وجہ تون چونکہ سلطان راہی اس فلم میں اس دوران نوکر ہوں دا ہے بلندبخت جڑا ہوں دے اور ناصرہ کوئی پوچھتا ہے کہ تیرا پتر کس طرح دا ہے تو سلطان راہی دی طرف تنظر نے اشارہ کر دی ہے کہ اس طرح دا ہے تے بلندبخت نو ایک اوڈی گل بہت بھری لگ دی ہے اور وہ بیضت کر کے ناصرہ نو کار دن دا کہ اگر توں اپنے پتر نو میرے نوکر دے نال ملایا ہے کہ میں اپنے تیدہ رشتہ تیرے پتر نو نہیں دے وانگا اس نوکر نو دے وانگا اے سنن کے ناصرہ نو بڑا غصہ آن دے اور چلی جان دیئے اور انہوں چیلنج کر دیئے بلندبخت نو کی اگر توں واقعی راجبوت ہے کہ سورج ٹیلون توں پہلے پہلے توں ایدہ جواب منو آکے حوائلی دیں گا بلندبخت ریفل لے آکے تیار ہوندہ ہے لیکن سلطان رستی دیوار بان جاندہ ہے اگر تسی میں نے پتر بڑا لیتا ہے اس گل دا بدلہ میں خود جا کے او دے کلو لےواں گا اور جان لگ دے اور بلندبخت اپنی پاگ اتار کے او دے سیرتے راف دن دا کہ توں اس پاگ دا بھی مالکے تے سارے پیند دا بھی مالکے خیر ہو جاندہ ہے اتھے جا کے اصد بخاری تے نال او دی لڑائی ہوندی ہے او دی چڑپ ہوندی ہے اور انہوں بیزت کر کے جواب لے کے واپس آج اندہ ہے اور اس دنوں علاوہ اجازت نگمہ نے بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے اقبال حسن تے آلیہ نے بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے اس دن دے اندر ارجازت دا نام جانی ہوتا ہے چودری جانی ہوتا نام ہوتا ہے کہ شیخ اقبال دا نام میلو ہوتا ہے اور سب توجہ دا پلس پوائنٹ اس فلم تھا اس دن دے اندر سلطانہ رہی نے بڑی ہی شندار ایکٹنگ کیتی ہے اور بشیرہ تو بعد بشیرہ تو بعد اے بڑی ہی زبردست او دی فلم سے انہی سے بہتر ہی اور اے فلم نہ یوٹیوب تے موجود ہے نہ ڈیلی موشن تے موجود ہے اور کسے ہی آیتے اے فلم موجود نہیں میں ٹونے دی بڑی کوشش کیتی ہے لیکن میں انہوں نہیں ملی اگر تو انہوں میرے معلومات اچھی لگئے میرے چینل میں لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو کے نیکس ویڈیو تک راب راکھا